ایک بہت اہم بات ہے اور اس اہم بات کو آج کے تناظر میں بھی سمجھنا ہے مسجد حرام سے جو روکتے ہیں جبکہ ہم نے مسجد حرام کو تمام لوگوں کے لیے بلکل مساوی طور پر قائم کیا ہے دیہات کا ہو یا شہر کا ہو دور کا ہو یا قریب کا ہو پڑا لکھا ہو یا جائل ہو ہم نے کعب مقدسہ اور مسجد حرام اور سرزمین حرام کو ان تمام انسانوں کے لیے تیہ کر دیا ہے برابری کی ستح پر تیہ کر دیا ہے کوئی مداخلت نہیں کر سکتا کوئی روک نہیں لگا سکتا اور جو بھی وہاں پر غلط عمل اختیار کرے گا غلط روش اختیار کرے گا ہم اس کو دردناک سزا دیں گے یہ اللہ نے فرمایا اور یہ بات اس وقت فرمائی گئی جب مکہ مکرمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہل ایمان کو کعب مقدسہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی چونکہ ان پر یہ الزام تھا کہ انہوں تھے باپ دادوں کے عقیدوں کو چھوڑ دیا ہے یہ تو کٹ گئے ہیں الگ ہو گئے ہیں لہذا ان کو اس کی اجازت نہیں تھی ایمان والوں کے اس کی اجازت نہیں تھی اور لوگوں کے لیے اجازت تھی جن کو وہ چودری چاہیں جن کو چاہیں کعب میں داخل کریں اور جن کو چاہیں نہ کریں یہ جو دور جاہلیت کا عمل تھا یہ جو ذاتی تھی یہ جو مسجد حرام سے روکنے کا عمل تھا اور اختیار اپنے ہاتھ میں رکھ کر جس کو چاہیں موقع دے ہو جس کو چاہیں موقع نہ دے یہ جو عمل تھا یہ جاہلیت کا عمل تھا یہ جاہلیت کا عمل تھا آج موجودہ دور میں سعودی حکومت اس پرانی جاہلیت کو پھر سے زندہ کر رہی بلکہ کر دیا ہے اب جو پابندیاں لگائی گئی ہیں جو فیصلے کیے جاتے ہیں وہ سب غلط ہیں ان کا کوئی جواز نہیں ہے مجرموں کو کعبے کے اندر داخل کرتے ہیں ایک سے ایک بڑے بڑے مجرموں کو کبھی حافظ الاسد کو داخل کیا اور کبھی کسی سی سی کو داخل کیا وہ مجرم جو قاتل ہیں وہ مجرم جو صفاق ہیں وہ مجرم جنہوں نے کتنے ایمان والوں کا خون چوسا ہے ان کے لیے کعبے کا دروازہ یہ مجرم کھولتے ہیں ان کو مواقع فرام کرتے ہیں سیاسی مقاصد کے لیے کعبے کا استعمال کرنے والے اور اسی طرح پابندی لگانے والے کہ فلا جگہ سے اتنے آج ہی آئیں گے اور اتنے نہیں آئیں گے اور یہ شرط ہوگی وہ ویکسین لگا کے آئیں گے تب قابل قبول ہوں گے ان کو یہ کرنا پڑے گا وہ جو حکم اقوام متحدہ کی طرف سے دیا جائے گا جو مجلس شورہ ابلیس ہے اور جو حکم ڈبلو ایچ او کی طرف سے آئے گا یعنی وہ ادارہ سیحت جس کو ابلیس کی شورہ چلاتی ہے جو آرڈر اس کی طرف سے آئے گا وہ کعبے میں نافذ ہوگا وہ مسجد حرام میں نافذ ہوگا یہ نتیجہ ہے جاہلیت زدہ اور جاہلیت کے علمبردار حکمرانوں کی ظالمانہ اور مجرمانہ حکومت کا جس نے جس پر جس پر چاہا پابندی لگا دی جس کو چاہا روک دیا جو اہل حق علماء ہیں ان کی زبانوں پر تالے لگا دیے گئے اور اگر اس کے باوجود بھی زبان سے کوئی جملہ نکلا تو جیل میں سڑھوا دیا گیا اور کتنوں کو شہید کر دیا گیا کوئی شک و شبہ نہیں کہ اس دور کی مجرمانہ حکومت کی یہ سب کارروائیاں ہیں اور یاد رکھا جائے یاد رکھا جائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایت تھی کہ مکہ مکرمہ کے مکانوں کو نہ بیچا جائے گا نہ ان کا کرایا لیا جائے گا عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ مناخن لا تبع ربعوها ولا تؤجر بیوتوها مکہ مسافروں کے اترنے کی جگہ ہے نہ اس کی زمینیں بیچی جائیں گے اور نہ اس کے مکان کرائے پر چڑھائے جائیں گے ابراہیم نقعی کی روایت ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ مکہ کو اللہ نے حرم قرار دیا اس کی زمین کو بیچنا اور اس کے مکانوں کا قرائے وصول کرنا حلال نہیں ہے اور حضرت عبداللہ ابن عمر کی یہ روایت ہے کہ حضرت عمر نے حکم دے دیا تھا اپنی خلافت کے زمانے میں حضرت عمر نے حکم دے دیا تھا کہ حج کے زمانے میں مکہ کا کوئی شخص اپنا دروادہ بند نہ کرے بلکہ مجاہد کی روایت تو یہ ہے کہ حضرت عمر نے اہل مکہ کو اپنے مکانات کے سہن کھلے چھوڑ دینے کا حکم دے رکھا تھا اور وہ ان پر دروازے لگانے سے منع کرتے تھے تاکہ جو آنے والا عمرہ کرنے والا حج کرنے والا جو بھی آئے وہ مکانوں میں ٹھہر سکے اور ان مکانوں کا قرائے لینے پر پابندی لگا دی گئی تھی حضرت عبداللہ ابن عمر کا قول ہے کہ جو شخص مکہ کے مکانات کا قرائے وصول کرتا ہے وہ اپنا پیٹ آک سے بھرتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول ہے کہ اللہ نے پورے حرم مکہ کو مسجد بنا دیا ہے یہاں سب کے حقوق برابر ہیں مکہ والوں کو باہر والوں سے قرائے وصول کرنے کا حق نہیں ہے حضرت عمر ابن عبدالعزیز خلیفہ راشد کا فرمان امیر مکہ کے نام تھا کہ مکہ کے مکانات پر قرائے نہ لیا جائے کیونکہ یہ حرام ہے اور یہ ہے وہ صحیح مسلک اور صحیح رائے اور صحیح احادیث کا مطالبہ جس کو امام مالک نے امام ابو حنیفہ نے امام صفیان سوری نے امام احمد ابن حنبل نے امام اسحاق ابن راہوے نے اختیار فرمایا ہے کہ حج کے موسم میں اور دیگر ایام میں بھی لیکن خاص طور پر جب استحصال ہوتا ہے حج کے موسم میں مکہ کے مکانوں کا قرائے جائز نہیں ہے اب آپ اندازہ لگائیے کہ جو چیز پانچ روپے کی ملتی تھی آج کے جو جاہلیت زدہ حکمران ہیں سعودی حکومت کے مجرم وہ اس چیز کا قرائے پچاس ریال کر دیتے ہیں سو ریال کر دیتے ہیں پانچ ریال والی چیز پچاس ریال کی ہوتی ہے وہ کمرہ جو کسی عمرہ کرنے والے کسی حاجی کو عام دنوں میں مثلاً سو ریال میں ملتا تھا اس کے دو ہزار ریال لیے جاتے ہیں جیسے جکیتوں لوٹنے والے خسوٹنے والے استحصال کرنے والے آجیوں کے ذریعے سے پیسہ کمانے والے جبکہ حضور یہ فرما رہے ہیں کہ مکہ سب کے لیے ہے یعنی کوئی بھی آجی آئے کہیں ٹھائر سکتا ہے اب مکہ مکرمہ میں حرم کے بلکل قریب جو بڑے بڑے بس بس پچیس منزلہ ہوتل بنائے گئے ہیں یہ یہودی کمپنیوں کے ہیں یہ مشرک کمپنیوں کے ہیں یہ مجرموں کے ہوتل ہیں جن سے پورے حرم کو گھیر دیا گیا مدینہ منورہ میں مسجد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے گھیر دیا گیا تاکہ ان کے لمبے قرائے لیے جائیں ان پر ڈش انٹینہ لگے ہو اور جو زیارت کرے جو حج کرے جو عمرہ کرے وہ عمرے کے بعد آ کر پھر امریکن فلم دیکھے اپنے کمرے میں پھر وہ اپنے حج اور عمرے کو زباہ کر دے تباہ کر دے رون دے مسل دے اس کے انتظامات کیے گئے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ جاہلیت کا دور ہے اور جاہلیت میں جیسے یاترائیں ہوتی تھی ویسی آج بھی یاترائیں کرائی جا رہی ہیں قرآن پاک میں جس طرح حضرت ابراہیم کی توحید کا تذکرہ ہے اور جس طرح عالمی دعوت کا تذکرہ ہے حج کے بارے میں فرمایا گیا کہ مسلمانوں کا سالانہ اجتماع ہے جس میں ان کو حق کے فیصلے کرنے ہیں اس موقع پر زبانیں بند کر دی گئیں اور یہ کہہ دیا گیا کہ کچھ بولیں نہیں بس حج کی روایتیں پوری کریں ہوں یہاں سے روانہ ہوں یہ جاہلیت کے وہ علمبردار ہیں جن کے ہاتھوں میں حرمین آگئے ہیں اور ان کا بدترین استحصال کرنے والے یا مجرم تمام مسلمانوں پر اپنی حکمرانی چلا رہے ہیں اور عالمی جو ابلیسی ادارے ہیں ان سے آرڈر لیتے ہیں یا یوں کہیے کہ ان کے پیروں تلے ہیں ان کے تلوے چھاٹتے ہیں اور اس کے بعد مسلمانوں کو اس مشرکانہ ملہدانہ منکرانہ جاہلانہ فاسقانہ نظام کے تابے بناتے ہیں یعنی مار مار کے ڈنڈے چلا کر ڈرا کر دھمکا کر دہرست گردانہ حکومت کے ذریعے انہیں ان کے تابے بناتے ہیں مسجدوں میں وہ عمل کر رہے ہیں جس کو نبی دیکھتے تو ان پر لانت بھیجتے کہ ایک ایک گز اور دو دو گز کے فاصلے سے کھڑے ہو نبی کہتے ہیں تراسو سوو سفو فکم نبی کہتے ہیں کہ صفے سیدھی کرو مل کے کھڑے ہو سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح یہ مجرم ابلیس کی مجلس شورہ کی وجہ سے مسجد میں نہیں آسکتا وہ بیمار ہے یا بیماری کا خطرہ ہے اس کی اجازت ہے کہ اپنے گھر میں نماز پڑھ لیں لیکن اس کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ مسجد کے نظام میں رد و بدل کرے حضور کی سنت توڑے اسلام کو توڑے جماعت کو توڑے یہ اجازت نہیں ہے ورنہ وہ پاپی ہے وہ مجرم ہے وہ خبیص ہے تو حرمین شریفین میں جو عمل کرایا جا رہا ہے نمازوں کے خلاف جیسے خطرہ آئے وہ نہ آئے کوئی فرض نہیں ہے اللہ کی طرف سے کہ لازمان حج کر کے رہنا یا عمرہ کر کے رہنا کوئی ضرورت نہیں دس آدمی آئیں تو ٹھیک لیکن نماز کے نظام میں تبدیلی نہیں کی جائے گی نہ حج کے نظام میں تبدیلی کی جائے گی اور اس پر احکام ڈکٹیٹ وہاں سے نہیں ہوں گے جو ایک مجرمانہ ادارہ ہے ظالم ادارہ ہے وہاں سے ڈکٹیٹ نہیں ہوں گے اس کو اسلام ڈکٹیٹ کرے گا اور جب تک کوئی صحیح معنی میں مسلم حاکم نہیں ہوگا اس وقت تک کوئی حکم نہیں چلے گا اس لئے ان ظالم حکمرانوں کی باتوں کو ٹھکرا دینا چاہیے تمام عمرہ کرنے والوں اور حج کرنے والوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ جاہلیت کا نظام اس وقت حاوی ہے اور ان کے اردگرد جو بلڈنگیں نظر آ رہی ہیں یہ جاہلیت کی حفاظت کرنے والوں کی بلڈنگیں ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ جو شریعہ کام ہے کہ مکہ مکرمہ کے کسی ہوتل کسی کمرے کسی سرائے کا کرایا نہیں لیا جائے گا اور لوگ آزادی کے ساتھ کہیں بھی ٹھائر سکیں گے اس پر پابندی نہیں لگائی جائے گی جو پہلے آئے گا حق اسے ہوگا یہ پیسہ زیادہ دے گا حق اس کا ہو یہ نہیں ہوگا یہ نظام سارا تبدیل کر کے جن مجرموں نے ڈکیٹی ماری ہے اور دولت لوٹی ہے ان کے خلاف پوری امت مسلمہ کو کھرا ہو جانا چاہیے وآخر دعوانا انجل الحمدللہ رب العالمين رب العالمين